اکسل شیئر نیوز میں آپ سب ہی کہا ہے ایک بار پھر سے سواگت ہے درش کو آپ کو بتا دیں کہ ڈرون کا سلسلہ بددستور جاری ہے ڈرون جو ہے بھارتی شیطر میں لگاتار سپورٹ کیا جا رہا ہے آج کے پٹیکل بات کریں تو آج ایک بار پھر سے ڈرون کو سپورٹ کیا گیا ہے سامبہ شیطر میں جیہاں سامبہ کے سمیب چل گیا ہے گاؤں میں جو ہے سرکشا بلوں نے ڈرون کو دیکھا یہ ڈرون جو ہے پاکستان کی طرف سے آیا تھا جو بارہ منٹ جو ہے انڈین ٹیریٹری میں جو ہے منڈ راتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد واپس اپنے شیطر میں واپس چلا گیا جیہاں درش کو ڈرون کا سلسلہ بددستور یہاں پر جاری ہے اور اس وقت جو ہے سرچ آپریشن چلایا جارہا ہے کہ اس ڈرون کے مادم سے کیا کوئی آوید سامگری تو نہیں گھرائے گئی ہتیار تو نہیں گھرائے گئے کیا فیک کرنسی تو نہیں یہاں پر فینکی گئی اس کا پتہ لگایا جارہا ہے اور سرچ آپریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے صبح ساڑھے پانچ کے قریب سرچ آپریشن شروع ہو گئی تھی اور پتہ لگایا جارہا ہے کہ جو ڈرون رات کو دیکھا گیا تھا سپورٹ کیا گیا تھا کیا اس ڈرون کے مادم سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپتی جنک سامگری کو فینکا تو نہیں گیا ہے کیونکہ شیطر میں کئی بار جو ہے وہ ڈرون سپورٹ کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر کی پٹیکل بات کریں پاکستان جو ہے لگاتار ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے اشانتی فیلائی جا سکے جمہو کشمیر میں اس وقت امناجی کی پویتری یاترہ چل رہی ہے اور اس یاترہ میں کسی بھی پرکار کا خلل برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح کا خلل کسی بھی ویکتی دوارہ کسی بھی اورگنیزیشن دوارہ کسی بھی سنگٹھن دوارہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا ہماری کیندر سرکار اور ہماری پردیش سرکار پونڈ روم سے سچے تھے اور جس طرح سے پاکستانی ڈرون کا یہاں پر دیکھا جانا سپورٹ کیا جانا کئی نہ کئی جو ہے پرشن چل لگا رہا ہے کہ آخر کس منچہ سے پاکستانی ڈرون جو ہے انڈین ٹیرٹری میں یہاں پر منڈ رہا رہا تھا شام کو ہمیں کوئی پونڈ نو بجے جو ہے ایک اطلاع ملتی ہے جس میں یہ لگا ہے کہ کوئی فلائنگ اوبجیکٹ دیکھا گیا ہے جو ایک ڈرون ہو سکتا ہے فورا ہمیں ایک ٹیم بیزنی پڑی اور سرچ اوپریشن چلایا گیا وہ جو ایریا تھا وہ چچوال کا ایریا بتایا گیا ہے جو راجپرا کے ساتھ لگتا ہے صبح ہم نے ایک پانچ بجے جو ہے وہ سرچ اوپریشن چلایا جس میں کاسو بھی کیا گیا جو 100 ایریاں ہیں وہاں سرچ کیا گیا ہے ان ویو آف کی ہو سکتا ہے کوئی ڈراؤپنگ یا کوئی بریکی کے لیے کوئی illegal ڈرون جو ہے وہ انٹر کیا ہو اور اس نے کچھ illegal آسلا اور مشن ڈراؤپ کیا ہو کیونکہ یہ بارڈر کا چٹ سٹا ہوئی لاکہ ہے اور سرکنڈا بھی ہے تو ہم نے صبح جو ہے وہ چلیاری گاؤں سے لے کے امانگو چک تک جو ہے وہ پورا بارڈر جو ہے وہ کھنگالا ہے دیکھا ہے اس میں ڈرون کا استعمال بھی ہوا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی انکرومیٹنگ مٹیریل یہاں کچھ اسائنمنٹ تو نہیں ہے بھٹ ایسا ہمیں کچھ ملا نہیں جسے ہم انکرومیٹنگ یا illegal کہہ سکیں اور فائنلی جو ہے وہ سرچ آپریشن مہوچب میں جو ہے وہ سواپ کیا گیا دیکھیں یہ بارڈر تو یہاں سے دو یا تین کلومیٹر کے ہی رینج میں آتا ہے اور 500 میٹر کے آس پاس جو ہے جو ہے ایریل ڈسینس تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں بھٹ آ آدھا کلومیٹر کلومیٹر کے رینج میں جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے ایک سواٹی لی ہے اور پھر واپس ہو چلا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے اور اسی ایریہ کو جو ہے ہم نے آج صبح جو ہے وہ کھنگالا ہے اس میں ایسو جی کی ٹیم جو ہے وہ پرمکتا رہی ہے اس میں چوکی افسر راجپرا کے جو انچارج ہیں وہ رہے ہمارے ساتھ اور اپنا سی ایر پی ایف کی تھٹیر بٹائی